او قصیب من السماع فیہ ظلمات و راد و برق یا ان کی مثال اسمان سے نازل ہونے والی ایسی بارش کی طرح ہے فیہ ظلمات و راد و برق اس میں اندھیرے بھی ہیں اور بجلی کے کڑکے بھی ہیں اور بجلیاں بھی ہیں یہ تین چیزیں ان تین باتوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا پہلے بیان ہو چکے ہیں خواست حمسہ کی وہ تین باتیں جو خدا صدایتیں جو اللہ تعالی نے پہلے بیان فرمائی ہیں وہ کھو چکے ہیں ان سے اب ان کا تعلق ہے فرمایا یجعلون اصعابہم فی اذانہم من السوائق حضر الموت واللہ محیط بالکافرین وہ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں بھر لے دھر لے پہلے لفظن لفظن ترجمہ کر لیں اور کا سوئیے بھی سمائے کہ ان کے سال اس بارش کسی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اس میں اندھیرے بھی ہیں اور کڑک بھی اور بجلی بھی وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں ان کڑکوں سے بچنے کے لیے موت کے در سے من السوائقے ان کڑکوں سے بچنے کے لیے حضر الموت موت کے در سے کہ یہ بیلی کے ہمیں ماری نہ بیٹھیں واللہ محیط بالکافرین لیکن اللہ تو کافروں کو گھیرنے والا ہے اس نے تو چھوڑنا نہیں اب یہ بچ کے نکل نہیں سکتے کسی طرح خدا کے گھیرے میں آ چکے ہیں اور کا مطلب ہے یا سیب آسمان سے اترنے والی بارش من السما کے ملاکر ہے سیب من السما آسمان سے اترنے والی بارش فی ہے اس میں ہے یعنی جس میں ہے بھی کہہ سکتے ہیں اردونا ہم کہتے ہیں جس میں عربی میں فی ہے کہ لفظ دونوں کے لیے برابر آتا ہے اس میں یا جس میں دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں جس میں ہے ظلمات اندھیرے ظلم اندھیرے کو بھی کہتے ہیں اور ظلم صفاقی سے کسی کو عذیت دینا اور بیرہمی کے ساتھ کسی سے برطاو کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں تو وہ بھی اندھیری کی بات ہے اندھیروں کے بچے ہیں وہی ایسے کام کیا کرتے ہیں تو اس میں کئی قسم کی اندھیرے ظلمات ان میں از ظلمات نہیں فرمایا بلکہ ظلمات ان نکرا رکھا ہے ترہ ترہ کے اندھیرے بے شمار اندھیرے ہیں ایسی بارش جو تہبتہ اندھیرے لے کے آتی ہے ورادن اور اس میں کڑکے ہیں بہت وہ برق اور بجلی بھی چمکتی ہے یجعلون اصحابہم فی آذانہم اس وقت وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوستے ہیں من السوائق سوائق بجلی کے کڑکے جو ہیں ان کی جمع ہے سوائقہ کہتے ہیں اسمانی بجلی کو تو یہاں سوائقہ من السوائقہ کا ترجمہ کڑکے کیا گیا ہے نہ کہ بجلی کی چمک کیونکہ بجلی کی چمک سے آنکھوں میں انگلیاں نہیں کانوں میں انگلیاں نہیں کو ڈالا کرتا بجلی کی چمک میں ساتھ کڑکہ بھی ہوا کرتا ہے تو یہاں کڑکے والا ہے پہ مضمون ہے جو بیان ہوا ہے لیکن لفظاً ترجمہ سائقہ کا بجلی ہے تو اسمانی بجلی کو لفظ سائقہ کہتے ہیں سائقہ سوائق ہزارہ ہزر کہتے ہیں خوف کو موت ڈر کو اس سے الہزر الہزر کہتے ہیں اپنا خوف ڈر موت سے بچنا چاہتے ہیں لیکن موت ہے سوائق کا موت سوائق کی طرف سے آنے والی ہے اس لیے منس سوائق ہزار موت بجلیوں سے بچنے کے لیے موت کے ڈر سے واللہ محیط بالکافرین لیکن اللہ تو محیط کہتے ہیں گھیرنے والا احاطہ سین کو بھی احاطہ کہتے ہیں ہمارے احاطے میں یہ بات ہے احاطہ تحریر میں لانا کسی چیز کو ضبط تحریر میں لیانا تو محیط کسی چیز کا اس کے سرکمفرنس کو کہتے ہیں تو یہ وہی لفظ ہے اللہ طرف ہے واللہ محیط بالکافرین خدا تو لازم کافروں کو گھیر لینے والا ہے اس سے بچ کے وہ نکل نہیں سکتے